اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائی غیوب مالک رقاب امم فخر ارب و عجم والی کونوں مکان سیاہ لا مکان سید انسو جان سرور لالا رخان نیر تابان سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہر جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرا معصوم آمنا احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت زی وقار علماء کرام مہمانان محتشم محزز حاضرین و حاضرات ناظرین و ناظرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں مخاطبت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا کہ ہم نے آپ کو امتِ وسط بنایا تو دو چیزیں یہاں بیان فرمائی گئیں ایک تو ہمارا نام ہمارا تعرف ہماری پہچان امت کے ذریعے سے کی گئی ہے کہ تم امت ہو اور یہ وہ امت ہے جو میرے حضور نے جوڑی ہے تنکا تنکا کر کے یہ گھونسلا بنا کوئی روم سے آیا کوئی حبشے سے آیا کوئی فارس سے آیا کوئی مکہ کا باسی تھا کوئی مدینہ کا رہائشی تھا کوئی یمن سے سفر کرتا ہوا آن پہنچا اور یہ ایک امت بنی میرے حضور نے امت بنائی تھی فرقے ہم میں بنائے ہیں امت کو ٹکڑوں میں ہم نے بانٹا ہے استاد ابراہیم زوک نے کہا تھا ہفتادو دو فریق حسد کے عدد سے ہیں اپنا یہ طریق کے باہر عدد سے ہیں حسد کے عدد نکالو تو بہتر بنتے ہیں تو کہا کہ یہ حسد کا نتیجہ ہے کہ امت فرقہ فرقہ ہو گئی اور ٹکڑوں میں بٹ گئی مجھے بتاؤ جس نے امت جوڑی تھی اس کے قلب اتھر پہ کیا گزرتی ہوگی گھر میں دو بیٹے آپس میں بولتے نہ ہوں تو باپ کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا جس کی امت فرقوں میں بٹ گئی تائف کے بازاروں میں مکہ کی گلیوں میں اور کہاں کہاں میرے حضور نے اس امت کے لیے دکھ جی لے تکلیفیں سہی تو یہ امت ٹکڑوں میں بٹ گئی حضور سے ہمیں معافی مانگنا ہوگی چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھوڑی اپنی قدروں کی مت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی بن گئے سیموں ذر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں کھول دے اپنا بابِ رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے ہم گروہوں میں بٹ گئے اور اس کا نتیجہ کیا ہے آج پوری امت زخم زخم ہے پوری امت لہو لہو ہے کہا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم نے حبل اللہ کو چھوڑ دیا اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا تم نے رسول کے دامن کو ترہ کر دیا تم گروہی تقسیمات پر یقین رکھنے لگے تم نے ڈرڈرڈ اینٹ کی مسجد کھڑی کر لیں تم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے رہے تم امت سے فرقہ فرقوں سے جماعتیں جماعتوں سے لابیاں اور لڑکتے لڑکتے تم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تم کرچی کرچی ہو گئے تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی دنیا میں تمہاری کوئی عزت نہیں رہے گی آج حضور کے قلب اتھر پہ کیا گزرتی ہوگی جب شام کی بچیوں کے مو پہ تماشے مارے جاتے ہیں جب بغداد میں حضور کی امت خانمہ برباد نظر آتی ہے جب برما میں آری لے کر کے آزاق کاٹ دیے جاتے ہیں جب دشتے لیلہ سے لے کے کندھار تک اور غزہ سے لے کے کشمیر تک لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں بستی بستی کریا کریا سہرا سہرا خون بستی بستی کریا کریا سہرا سہرا خون امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون شام قدس کشمیر اور برما کس کس کا احوال کہوں شام قدس کشمیر اور برما کس کس کا احوال کہوں ہر سو زخمی ہر سو لاشی ہر سو بیتا خون امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون آج امت لہو لہو ہے اس پوری کائنات میں ایک انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آن برستا ہو اور وہ کفار کی سرزمی ہو جہاں بھی خون بہتا ہے وہ بستی مسلمانوں کی ہے جہاں لاشے گرتے ہیں وہ گھر مسلمانوں کا ہے جہاں عصمتیں لٹتی ہیں وہ خطہ مسلمانوں کا ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹنے پر مجبور ہیں اور جب تک ہم امت نہیں بنتے تب تک رسوائیاں ہمارا مقدر ہوں گی اور ذلت ہمارا مقصوم ہے جب تک ہم ان کے دامن سے نہیں جڑ جاتے قوت عشق سے جب دہر میں اجالہ نہیں ہوتا تو پستیوں کو بلندیوں سے بدلنے کا کرینہ آپ نہیں سیکھ سکتے نام محمد کو تھام کر کے امت کی وحدت کے تفور کو اجاگر کر کے حضور کا پاکیزہ وجود جو امت کی وحدت کا زامن ہے اس سے بے لوس محبت کا رشتہ اور الفت کا رب جب تک مضبوط نہیں ہوتا تب تک ہم ان مشکلات سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے ہزار فلسفے تراش لیں ہزار منطقیں بغار لیں لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہوگا تمہیں نتیجہ تب ہی ملے گا جب حضور کے قلب اتھر کو آرام پہنچاؤگے جب امت بن جاؤگے جب حضور علیہ السلام سے وابستگی اپنا شعار زندگی بنا لوگے تو پھر دہر میں اجالہ اور روشنی حضور علیہ السلام کے نام کے صدقے سے نصیب ہوگی اور تقدیر کا قاضی تمہاری سزائیں معاف کر دے گا اور پھر نتیجہ تمہارے سامنے اس صورت میں نمودار ہوگا کہ تم بہر و بر کے مالک ٹھہروگے اور کائنات کے اندر حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کے نتیجے کے اندر لہو بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا قلم بھی تمہارا ہی مقدر ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ تم صحیح معنی کے اندر امت بن جاؤ وَأَنْتُمُ الْعَالُونَ إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہ میرے رب کا وعدہ ہے اور میرے رب کے وعدے سچے ہوتے ہیں کہا تم ان کے بن کے تو دیکھو عزت کا تاج میں تمہارے سر پہ رکھوں گا یہ تمہاری غلطیوں کی تمہیں سزا دی جا رہی ہیں عزتیں تمہارے لیے ہیں بھی بن جاؤ میرے رسول کے بھی بن جاؤ تو پھر عزتیں تمہارا مقدر ہوں گی اور شانیں تمہیں عطا کی جائیں گی تمہیں عزتوں کی مستدوں پہ بٹھایا جائے گا شکوے کی زبان کھلی تو لہجہ تلخ ہوا اور اقبال بولا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نوئے انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں تو آواز آئی صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوئے انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو ہر کوئی مستے مئے زو کے تن آسانی ہے تم مسلمہ ہو یہ انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معززت زمانے میں مسلمہ ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر جب تم میرے تھے تو خالد بن ولید کے پاس زہر کی شیشی لے کے پادری آتا ہے تو حضرت خالد بن ولید پکڑ کے خود اس کو پی جاتے ہیں اور وہ منتظر ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ گریں گے اور موت واقعہ ہوگی لیکن معمولی پسینے کے بعد حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے رب نے موت نہ لکھی ہو تو موت نہیں آسکتی آؤ رب کا ڈھر سینے میں پالو زمانہ تم سے ڈھرنا سیکھ لے گا ان کے ہو جاؤ زمانہ تمہارا ہو جائے گا ان سے وابستگی استیار کرو پھر زمانہ تمہاری نوکری کرے گا پھر میں اقبال کے لہجے میں کہنا چاہوں گا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں پھر کائنات تمہاری باج گزار ہوگی تمہاری دہلیز کی لونڈی ہوگی زمانہ تمہارا نوکر ہوگا شرط یہ ہے تم امت بن کے دکھاؤ تم نے امت بننا ہے تم نے رسول اللہ کا غلام بننا ہے تمہارا لب و لہجہ بتائے ہم حضور کی امتی ہیں تمہارا طرز زندگی بتائے تم حضور کی امتی ہو تمہارا کردار بتائے تم ترازو پہ کچھ تول رہے ہو تو لوگ دوسری طرف بھی مو کر کے کھڑے ہو جائیں یہ غلط نہیں تول سکتا یہ امت رسول ہے تم بول رہے ہو لوگوں کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا یہ رسول اللہ کا امتی ہے تمہارا طرز زندگی بتائے میں امت رسول ہوں تمہاری وحدت تمہارا زور ہے تمہاری طاقت ہے تمہاری توانائی ہے تو فرمایا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا ہم نے تو امت بنایا تھا تم میں تم ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا تم ایک دوسرے کا گریبان نوچنے لگے تم ایک دوسرے کے جبے پھاڑنے لگے تم ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے بیج بونے لگے تمہاری زبانیں انگاریں اگرنے لگیں تم چنگاریاں نکالنے لگے تم ممبرو محیاب کے تقدس کو پامال کرنے لگے تم خواشات کے غلام بن گئے تم عارضوں کے نوکر بن گئے تم اپنے نفس کی غلامی میں آگئے تم تو غلام تھے آمنہ کے لال کے تم نے کب سے نفس کی غلامی اختیار کر لی تم کب سے خواہش کے نوکر بن گئے تم کب سے نفس کے بندے بن گئے پھر تمہیں ظلیل نہ کیا جاتا تو اور تمہارا علاج کیا ہے تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے ازل سے ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات یہ تقدیر کا فیصلہ ہے عبدالقادر روحیلے نے جب ملک تیمون کو قید کر کے اس کی آنکھیں نوکے خنجہ سے نکالی اور اس کی حرم کی بیٹیوں اور بہوں کو بہنہ ناچنے پہ مجبور کیا لیکن ایک دم نہ جانے اس کو کیا خیال آیا اس نے سارا اسلحہ اتار کے پھینک دیا اور چار پائی پہ لیٹ کے خراتے لینے لگا لیکن وہ بیٹیاں برابر ناچتی رہی تو عبدالقادر روحیلہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں ایک سپاہی ہوں اور اس حالت کے اندر اسلحہ اتار کے خراتے لینے لگ جانا یہ ایک سپاہی کی شان کے لائق نہیں ہوتا یہ میرا تکلف تھا یہ میری بناوٹ تھی مجھے خیال آ گیا کہ میں نے بہت زیادتی کی ہے اور میں یوں لیٹا میرا خیال تھا کہ تیمور کی کوئی بیٹی میرے ہی خنجت سے میرا گلاچیر دے گئی لیکن اس کے باوجود تم برابر ناچتی رہی ہمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے اس نے کہا کہ اب میں حق بجانب ہوں جو میں نے آپ کے ساتھ کیا اس لیے کہ میرے خنجر کو پڑا ہوا دیکھ کے اور مجھے خراتے لیتے ہوئے دیکھنے کے باوجود بھی جب تم ناچ رہی ہو تو پھر میں نے غلط نہیں کیا تمہارا علاج یہی تھا جب ہماری بیٹیاں غیروں کے نرغے میں ہوں جب ہمارے گلے چیرے جا رہے ہیں جب برما میں آریوں کے ساتھ انسانی آزاد کاتے جا رہے ہوں جب بغداد کے اندر اس امت کی شہزادیاں بھیک مانگنے پہ مجبور ہوں تو مجھے بتاؤ اس زمانے میں بھی ہم ایک دوسرے کے گریبان نوچیں گے تو پھر جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہماری سزا تھی ہمیں امت بنایا گیا تھا ہم نفس کے غلام بن گئے ہم خاشات کے نوکر بن گئے تو میرے رب نے کہا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَ دوسری بات وَسَطَ تمہیں امتِ وَسَط بنایا امتِ وَسَط اس کے تین معنے امام قرطبی نے کیے ہیں باعظمت امت باکمال امت اور تیسرہ معنی موتدل امت عظمت کے جس میراج پہ تمہیں بٹھایا تھا وہ کسی اور کا مقسوم نہیں تھا جُعَلَتْ لِيَا الْأَرْضُ مَسْجِدَ پوری کائنات کو تمہارے لیے مسجد بنا دیا گیا تمہیں یہ عزت دی حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمْ اور تم آخری امت ہو پس خدا برما شریعت ختم کر بررسول ما رسالت ختم کر ہمیں آخری امت بنایا گیا کُنْ تُمْ خِیرَ اُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُنَا عَنِ الْمُنْكَرِ یہ مجھے کہا گیا یہ آپ کو کہا گیا تم خیر امت ہو ذرا گریبان میں جھان کر کے دیکھیں مجھے کہا گیا میں خیر ہوں آپ کو کہا گیا خیر ہوں یار یہ نسبت میرے حضور کی ہے تا تم خیر سے جڑے ہو تم بھی خیر بن گئے ہو تم خیر امت ہو تمہیں عزتوں کی مسطد دی دی گئی جو مراج جو مقام جو مرتبہ جو رفعت تمہیں دیا گیا وہ کسی اور کا مقصوم نہیں ہے تم خیر امت قرار پائے اللہ اکبر تو کہا اس سے مراد باعظمت امت ہے دوسرا معنی با کمال امت جو عزت جو شرف جو مرتبہ جو مقام تمہیں دیا گیا جو کمال اروج اور بانکپن تمہارا مقصوم ہے وہ کسی اور امت کا مقصوم نہیں ہے حضور نے اشارت فرمایا ایک بندہ صوب سے لے کر کہ زہر تک مزدوری کرتا ہے اس کو ایک کیرات دیا جاتا ہے ایک زہر سے لے کر اثر تک مزدوری کرتا ہے اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن مزدوری اس کو بھی ایک کیرات دی جاتی ہے اور دیسرا شخص اثر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے دونوں سے کم تھوڑا وقت لگاتا ہے لیکن اس کو دو کیرات دی جاتے ہیں فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے دوسری مثال نصارہ کی اور دیسری مثال میری امت کی تھوڑے عمل پر زیادہ جزک کھا گیا من جا عبال حسنہ تفالہ ہوا شو ہم صالحہ ایک نیکی کرو گے دس کا ثواب ملے گا یہ اس امت کو احساس دیا گیا یہ امت کو تقریم دی گئی ایک بچہ حفظ قرآن کرتا ہے اور اپنے خاندان کے لوگوں کی شفاعت کرتا جلا جاتا ہے بھراپے میں اترتا ہے ایک شخص عمر کی قصرت کی وجہ سے وہ خاندان کی شفاعت کا اہل ہو جاتا ہے کیا کیا شرف نہیں دیئے گئے کیا کیا مقام نہیں دیا گیا اس امت کو عزتوں کی مصنق پر بٹھا دیا گیا قیامت کے دن آزائے وضو سے چمکتی ہوئی یہ امت سامنے آئے گی دوسر سے پہچانے جائیں گے یہ محمد عربی کے غلام ہیں چونکہ ان کے آزائے چمک رہیں گے روشنی نکل رہی ہوگی ان کے وجود سے تیسرا معنی امت وسط کا متدل امت اعتدال کی راہوں پر چلنے والے نہ یہود کی طرح اور نہ نصارہ کی طرح افرات و تفرید کا شکار نہیں ہوں گے بلکہ یہ اعتدال کی راہوں پر گامزن ہوں گے عقائد میں عامال میں رویوں میں طرز زندگی میں انداز معاشرت میں گفتگو میں کلام میں ہر لحاظ سے یہ اعتدال کی راہوں کے موسافر ہوں گے جب یہ امت اعتدال کی راہوں سے نکلی اور ان میں غلوب پیدا ہوا یا ان کے اندر تفرید پیدا ہوئی تو نتیجہ یہ ہوا امت اپنے وقار کو کھو بیٹھی یہود نے شانِ علوہیت اور شانِ رسالت کے اندر تنکیس کر دی اور انبیاء علیہ السلام کی دشمنی مول لی اور کتنے نبیوں کو ناحق قتل کیا بن اسرائیل نے ستر نبی شہید کیے آج اگر راہِ خدا میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو میں اور آپ ہوتے کون ہیں اس راستے کے اندر تو نبی شہید کیے گئے امامِ غازی نے تفسیرِ قبیر میں لکھا ہے کہ مکہ سے تائف تک ستر ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے یہ دین یوں ہی ہمارے تک نہیں پہنچا یہ قدریں ہمارے تک یوں ہی نہیں پہنچی ہمارے اصلاف کے قربانیوں کا نتیجہ ہے اور دوسری جانب نصارہ نے انبیاء کے باپ میں ایسا غلوب کیا اور توحید کے عقیدے کو بھی بگاڑ کے رکھ دیا حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا کانیمِ سلاسہ میں مبتلا ہو کر کے تین وجودوں کو انہوں نے معبود قرار دیا اور تین وجودوں کے مجموعے کو الہ کہا افرات اور تفریت کی راہوں پہ گمزن ہونے والے گمراہیوں کا شکار ہوئے لیکن مجھے میرے دین نے میرے اسلام نے جو عقیدہ دیا وہ سراتِ مستقیم کا عقیدہ دیا اور ہر روز ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکت میں اصالتاً یا وقالتاً یہ کہتا ہے اہدِ نصراتِ مستقیم یہ اتنی ضرورت ہے ہماری کہ اللہ سے مستقیم راہ مانگے کہ چونکہ دونوں جانب لڑکنے کے اندیشے لمحہ لمحہ موجود ہیں پھر اس کو اجھالنے کے لئے آگے کہہ دیا کہ غیر المغدوب یعنی نہ تو گمراہوں کا راستہ اور نہ جن پر تیرا غزب ہوا ان کا راستہ نہ افراد نہ تفرید کی راہ مالک مجھے مستقیم راہوں کا مصاصر رکھنا سیدھی راہ پہ گامزن رکھنا کیونکہ سیدھی راہ پہ گامزن ہونا ہی ہدایت کی علامت ہے جب ترازو کے دونوں پرڑے برابر رہتے ہیں تو اس کو عدل کہتے ہیں اسی سے اعتدال نکلا ہے کوئی پلڑا جھکا نہیں تو عدل کا نظم خراب نہیں ہوا تم لمحہ لمحہ عدل کی راہوں پہ گامزن رہو گے اپنا محاسبہ کرتے رہو گے اپنے عقائد کا محاسبہ کرتے رہو گے تمہارے عقائد میں خرابی نہیں آنی چاہئے تمہارے تین بنیادی عقیدیں ہیں عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت ان عقیدوں میں کبھی بھی بگاڑ نہ آنے دینا اللہ جللہ شانہو کی جو شانے ہیں اللہ کی جو عظمت ہے وہ تمہارے رگو ریشہ میں ہر وقت اس کا روب اور اس کی خشیت موجود رہنی چاہیے انبیاء علیہ السلام کی عظمتوں کے باوجود کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عقیدوں کے اندر خرابی آئے اور تم کہیں غلوف کا شکار ہو جاؤ جس طرح کہ نصارہ نے کیا اللہ کی شانے اللہ کی عظمتیں وراؤ الوراؤ ہیں اور پھر دوسری بات کہیں ایسا نہ ہو کہ توحید کے نشے میں تم انبیاء کی تقصیر کرنے لگ جاؤ اور نبی کی شان تمہارے لیے تکلیف کا سبب بننے لگ جائیں شاید اس سے توحید میں کوئی فرق آتا ہے نیا توحید میں فرق نبی کی عظمت سے کیسے آئے گا اس لیے کہ نبی کو عظمت دینے والا تو میرا رب ہی ہے ورفعنا لگا ذکرک اور پھر تیسری بات عقیدہ آخرت آخرت کا سیدہ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا پر بیٹھ نہیں رہنا بہرحال اللہ کی طرف سے جو اس کے علم میں متعین ہماری زندگی ہے اس کو گزارنے کے بعد ہم نے یہاں سے رخصت ہونا ہے وہ ہم جوانی میں چلے جائیں ہم بھڑاپے میں چلے جائیں یا عرض العمر کے بعد ہم اس دنیا سے رخصت ہوں یا بچپن میں چلے جائیں یہ ہمارے علم میں نہیں ہے یہ عمر ہم سے مخفی رکھا گیا یہ اللہ کی حکمت ہے لیکن یہ تیش شدہ ہے کہ ہم نے یہاں بیٹھ نہیں رہنا اور جب یہاں سے جانا ہے تو ایک دوسرا جہاں ہمارے لئے منتظر ہے اور وہاں ہم نے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے اس نے ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ اگر چاہے تو ہم سے گریفت کروے اور اگر چاہے تو اپنے کرم سے معاف کروے اگر وہ معاف کرنا چاہے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اتنا بڑا پاپی اور مجرم تھا اسے معاف کیوں کیا گیا اور اگر وہ گریفت کرنا چاہے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ مجھے گریفت کیوں کی گئی تو ایمان بیم و رجا کے درمیان ہے ال ایمان و بین الخوف و رجا ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں ہے در بھی لگا رہے دھرکا بھی لگا رہے اور امید کے چراغ بھی بجنے نہ پائے فضل بھی آس ہے میں نوں تنالے در بھی آنڈا ہے فضل کی امید بھی رہے لیکن خوف بھی داری رہے پکڑا بھی جا سکتا ہوں گریفت بھی ہو سکتی ہے اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے اِنَّا بَتْشَ رَبَّكَ لَشَدِيد تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے جب وہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی اس سے اپنے آپ کو چھڑوا نہیں سکتا اللہ اکبر تو اس کی پکڑ کا خوف بھی رہے لیکن وہ کریم بھی ہے وہ معاف کرنا چاہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اس کا شکر کرنا سیکھ جاؤ تو وہ تو تمہارا رب ہے وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا تو امید بھی روشن رہے اور خوف بھی تاری رہے تنہید العیمان کے اندر شیخ عبدالحق مدرس دیلوی علیہ رحمہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا قول بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتا چلے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے ایک شخص جہنمی ہوگا تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہو جاؤں اور اگر مجھے یہ پتا چلے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک ہی جنت میں جائے گا تو مجھے امید ہوگی شاید وہ ایک میں ہی ہو جاؤں اور ہم کہتے ہیں فلاں اگر جنت میں چلا گیا فلاں اگر بخشا گیا تو میں بھی چلا جاؤں گا ہم نے اپنی آخرت دوسرے سے جوڑ دی فلاں بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا وہ کہتے ہیں اگر سارے جنت میں جائیں یہ خبر ہو کہ ایک نے جہنم میں جانا ہے تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہو جاؤں وہ میں ہی نہ فس جاؤں ایک بچہ تھا گھر سے روتا ہوا نکل گیا اور جنگلوں کے اندر آنسو بہاتا ہے کوئی درویش ملا اس نے کہا کیا ہوا کہا مجھے اللہ سے بڑا ڈرم لگتا ہے میرے حضرت قبلہ خاجہ محمد یاکو مصطفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے یہاں نشان پڑ گئے تھے رو روکے ان کی ہڈیوں میں درد بڑا ہوا تھا یہاں رو روکے نشان پڑ گئے تھے تو یہاں ایک بزرگ ہوتے تھے انتقال کر گئے وہ کہتے ہیں ایک دن میں گیا تو انہوں نے دونوں اپنے گھٹنے کھڑے کیے تھے اور اپنی باہیں اس کے ایک گرد لپیٹی ہوئی تھی اور اس سے سر جھکایا تھا تو میں نے جا کے سلام کیا انہوں نے سر اٹھایا تو وہ رو رہے تھے تو میں نے کہا کہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے انداز نے میرے اندر درد بھر دیا انہوں نے ایسے سر اٹھایا اس سے در آتا ہے کرم دی آس ہے میں انتنالے در بھی آنڈا ہے فضل دی آس ہے میں انتنالے در بھی آنڈا ہے یہ امید کہ میری بخشش و مخبرت ہو اور یہ خوف کہ اگر میں پکڑا گیا تو وہ بچہ رو رہا تھا تو اس فقیب نے پوچھا بیٹے کیوں رو رہے کہا اللہ کا ڈھار آتا ہے تو کہا تمہارے دامن پہ تو گناہ ہی نہیں کہتے ہیں بھڑے کی عزت اس لیے کرو کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور چھوٹے کی تقریم اور شفقت اس لیے کرو اس کے دامن پہ گناہ نہیں ہے اللہ اکبر ہم لوگوں کے گناہ دیکھتے ہیں اور اپنی خوبیاں دیکھتے ہیں صوفیاء کا ایک جملہ جب عیب دیکھنے کا شوق آئے وہ کہتے ہیں اپنے اندر تر جاؤ اور جب خوبیاں دیکھنے کا شوق آئے تو دوسروں کو دیکھو دوسروں کو دیکھو کسی کے اندر کوئی خوبی تو کہا کہ اللہ سے ڈھار آتا ہے تو کہا کہ بیٹے تم نے تو گناہ ہی نہیں کیے تو کہا آج میں نے عجیب ماجرہ دیکھا جس نے مجھے گھر سے نکال دیا کہا کیا کہا کہ میری ماں کھانا پکانے کے لیے چولے میں آگ جلانے لگی تو اس نے لکڑیاں رکھی تو لکڑیوں کو آگ نہیں لگ رہی تھی تو اس نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں توڑ کے پہلے نیچے رکھی اور پھر ان کو آگ لگائی ان کو آگ لگی تو پھر بڑی لکڑیوں کو بھی لگی تو میں دوتا ہوا گھر سے بھاگ آیا ہوں جنگل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن بڑے بڑے مجرموں کو آگ نہ لگے تو چھوٹے چھوٹوں کو رکھ دیا جائے تو جب خوف سرائط کرتا ہے تو یہاں عمر نہیں دیکھی جاتی اور بڑا پاپی سب سے بطرین شخص وہ ہے جو بڑاپے کے باوجود بھی بدکاری نہیں چھوڑتا کہتے ہیں جب کوئی بندہ چالیس سال کا ہوتا پھر اس کا عذر باقی نہیں رہتا چالیس سال تک اس کا عذر باقی رہتا ہے لیکن جب چالیس سال کا ہوتا ہے اب سنے کو حولت میں آ گیا اب اگر وہ گناہ کرتا ہے تو کوئی عذر نہیں ہے ہڈیاں کم بن گھوڑے کھڑکن تے اڑ گیا لکھ تیرا عجیبی بدیوں باز نہ آئے ہوں جیو مرد دلیرا میرا رب پکار پکار کے کہہ رہا ہے اوہ بھاگنے والے انسان آجا پلٹ کے تیارا رب بڑائی کریم میں یہ بات سو بار کہی میرے سننے والے مجھ سے ہزار بار سن چکے ہیں لیکن لفظوں کی چاشنی اور امید کی ایسی جگمگاتی کرنے روشن ہوتی ہیں کہ دل میں چرانا ہو جاتا ہے اور جب میں یہ بول رہا ہوتا ہوں تو میرے اندر پھل زڑیاں پھوٹ رہی ہوتی ہیں اور اللہ کے تشکر کے اندر درد کی کیفیت بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ رحمت برے لہجے میں پکار کے کہہ رہے سرکش کو متمرد کو باغی کو جو اس کی دہلیل چھوڑ کے بھاگ گیا اوہ بھاگنے والے آجا پلٹ کے تیارا بڑائی کریم ہے کوئی ایسے بھی آواز دیتا ہے کوئی ایسے بھی مجرم کو پکارتا ہے یہاں رکھ کے میں ایک اور جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں اعتدال میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو لوگوں نے تقسیم کی اور اس کا اپنا معنی متعین کیا وہ ایک مشہور تو ہے لیکن حقیقتاً وہ معنی متعین نہیں ہیں اللہ کے حق فائق ہے مخلوق کے حق سے عمومی طور پر کہا جاتا ہے یا حقوق اللہ کی خیر ہے بس حقوق العباد کا خیر رکھو یہ عمومی بات کہی جاتی ہے تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرویں یہ بھی آپ کے آمال میں اور آپ کی افقار میں اور آپ کے نظریات میں غلق پیدا ہو گیا کہ آپ نے اللہ کے حق کو کم تر سمجھ لیا اور مخلوق کی حق کو غالب سمجھ لیا ایسا نہیں ہے اللہ کے حق سب سے زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کو انہیں مجید میں ایک موقع پر اشاد فرمایا وَمَا قَدَدُ اللَّهَ حَقَّا قَدْرِ انہوں نے اللہ کی قدر کا حق کی ادامی کیا وہ تمہارا خالق لگتا ہے خالق کے بڑھ کے حق کس کے زیادہ ہو سکتی تو جو مختلف روایات کے اندر حقوق العباد کی طرف توجہ دلائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے مفہوم یہ ہے کہ اللہ تو قریم ہے وہ ماف کر دے گا بندہ تو ماف نہیں کرے گا بالخصوص قیامت کے دن جب فرس گیا اور اس کی اپنی بدعمالیاں بھی اس کے پاس ہوئیں اور کسی نے اس کا حق غصب دیا ہوا ہوگا تو پھر کیا ہوگا اب وہ تو خود فسا ہوا ہے تو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا اب اللہ تعالیٰ کس طرح اس معاملے کا حل فرمائے گا کہ یہ شخص جس نے حق کھایا ہے جس نے زیادتی کی ہے تو اس دوسرے شخص کو اپنی نیکیاں دے گا نیکیاں لینے کے باوجود بھی اگر وہ پاپی اتنا بڑا ہے کہ ابھی بھی کام نہیں بنتا اور اس کے عزم میں قرض بھی باقی رہ گیا تو پھر یہ اس کو اپنے گناہ دے گا تو اب قیامت کے دن کون چھوڑے گا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سامنے ہوگی اور ایک بندہ فسا ہے اور یہ بھی فسا ہوا ہے تو اس کی جان اس کو اپنے گناہ دے کہ اس کی نیکیاں لے کے چھوٹ رہی ہے تو وہ کیسے معاف کرے گا وہ نہیں معاف کرے گا اس لئے اس سمانہ کے اندر کہا کہ حقوق علیبات میں کوتا ہی نہ کرنا اس لئے کہ اس کی معافی نہیں کرے گا وہ اس کے پاس ایک چیز ہاتھ لگ جائے گی وہ تو غنیمت سمجھے گا تو اس کا یہ مطلب بھی کہیں نہیں ہے کہ بندے کے حق کہیں غالب اور زیادہ ہیں اللہ کے حق کم ہے جو حق بندے کا اللہ پر ہے اللہ نے تو پیدا کیا ہے اللہ ذی خالقہ کا فسوہ کا فعدلک کہا تیرے حق میرے اوپر زیادہ ہے اس لئے کہ میں تیرا خالق لگتا ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں اس دنیا پر اس عالم رنگ و بو میں اس مادی کائنات میں سب سے زیادہ آپ کے کندوں پر کس کے حق ہیں تو آپ سب کہیں گے ماں کے حق حضورﷺ سے بھی پوچھا گیا من عبر ہو حضورﷺ میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں یہ حضورﷺ سے سوال کیا گیا تو میرے آقا کریم نے فرمایا امہ کا اپنی ماں کے ساتھ تو اس نے پھر دوبارہ سوال کیا پھر حضورﷺ نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ پھر کہا حضورﷺ میں سب سے زیادہ نیکی کس سے کروں میری نیکیوں کا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے تو اگر میں امہ کا تیری ماں تو پھر اس نے چوتھی مرتبہ کہا تو حضور نے فرمایا تیرا باپ تو تین مرتبہ حضور نے ماں کا ذکر کی علماء نے یہاں لکھا کہ والد اولاد کی تربیت کرنے کے لئے مشکت سہتا ہے کمائی کرتا ہے یہ ایک مرحلہ ہے اس کا ماں نو ماہ تک اسوں کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے ایک مرحلہ یہ پھر ولادت کا دوسرا مرحلہ زچہ بچہ دونوں کے لئے موت و حیات کی کش ہے اور تیسرا مرحلہ اس کی تربیت کا جس کا باپ شامل ہوتا ہے تو ماں کے تین حق بیان کیے اور باپ کا ایک حق بیان کیا مجھے بتاؤ وہ ماں اور وہ باپ جو اولاد کو اپنی آنکھوں کا تارہ اور نور نظر کہتی ہے کیا اس کے حق ساری زندگی بھی کوئی لگا رہے تو ادا کر سکتا ہے کسی نے کہا کہ میں نے ماں کو اپنے کندوں پہ اٹھا کے حج کروایا اور موسم میں حدت اور گرمی اتنی تھی کہ گوشت کا ٹکڑا زمین پہ پتھر پہ ڈال دیا جاتا تو وہ بھن کے کباب بن جاتا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہا تیری ولادت کے وقت جو اس نے تکلیف سہی اس تکلیف کے ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا یہ تیری ماں ہے کیا تو اتنی بے وفا ہو گئی ہے کہ اس ماں کی مرضی اب تیری مرضی نہیں رہی وہ باپ جس کی ہڈیاں بھی درد کر رہی ہیں اور وہ مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھا ہے اور جب کوئی مزدور لینے آتا ہے تو اس سے صحیح طرح سے اٹھا بھی نہیں جاتا پھر بھی کلی والا ڈبا اٹھا گیا آگے بڑھتا ہے اور مزدور لینے والے شخص کے ساتھ لپٹ کے چمٹ کے کہتا ہے کہ بابو مجھے لے جاؤ دس روپے کم دے دینا میں نے اپنی بیٹی کی کالج کی فیس دینی ہے وہ باپ جس کی ہڈیاں دکھ رہی ہیں اور جا کے دیوار پر کلی کر رہا ہے اس کی کمائی سے کالج میں پڑنے والی بیٹی کو ایک خاتون ایک سجے ہوئے دفتر میں بٹھاتی ہے اور کہتے تو پدر شاہی نظام کے خلاف بغاوت کر تیرا جسم تو تیری مرضی ہونی چاہیے باپ ہوتا کون ہے وہ بیٹی اس کے موں پہ تھپڑ مارے وہ کلی کر کے میرا پیٹ پالتا رہا اور میری فیصے ادا کرتا رہا میں تو اپنے بدن اور اپنی زندگی کی ایک ایک ساس بھی اپنے باپ کے نام کر دوں حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے میرا باپ میری تعلیم کا زامن ہے میری زندگی کا زامن ہے میری عزت اور عابر کا پہرے دار ہے اللہ اکبر معاشرہ بدل گیا حالات کے تیور تبدیل ہو گئے بغاوتیں بھر گئیں وفاؤں نے دم توڑ دیا مغرب کی تہذیب سوائے تکلف کے اور کچھ نہیں ہے اور چہرہ جو روشن نہ ہو تو کیا حاجت گلگونہ فروش نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یہ مغربی تہذیب کی یلغار میں مرد آوارہو بیکارو زن کمار بھاش کیا معاشرہ تخلیق کیا جا رہا ہے میرے حضور کے غلاموں آؤ ہم نے دین حضور سے لینا ہے اور یہ سارے چونچلے اور یہ ساری مغربی وظیفہ خور تنظیمیں یہ دم توڑ کے رہ جائیں گی اس کائنات کے اندر اور اس وطن کے اندر جھنڈا لہرائے گا تو محمد عربی کے نظام کہیں لہرائے گا ہم حضور کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے اور حضور کے نظم کو غالب کرنے کے لیے اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کو حضور کے نام وقف کریں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی میری زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کے دین کے لیے حضور کے نام کے لیے تو حقوق والدین کے جو ہے وہ بہت سارے ہیں کہا تو اس کے ایک گرد کے جھٹکے کا جواب بھی نہیں دے سکا ماں اولاد سے جو محبت کرتی ہے جو ماں کے حق ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ کسی پیمانے میں اس کو تولہ نہ جا سکے میں کہا گرتا ہوں سمندر کی پاتال تک تو کوئی پہنچ گیا ہوگا لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی نے نہیں پایا یہ سڑکوں کے کناروں پر بڑے بڑے ہیوی ترازو نصب کر دی گئے ہیں پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے لیکن آج تک ایسا ترازو میں نے نہیں دیکھا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولہ جا سکے ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل لٹھی ہیں اللہ نے ماں کے سینے میں وہ درد وہ درک وہ محبت وہ چاہت وہ پیار کا جہاں آباد کر دیا کہ سید خرشید گیلانی نے کہا تھا کہ اونچے ہوتلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چلے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے اور کہا اونچے اونچے اسٹیجوں پہ حضرت صاحب آلی جناب مفتی صاحب قبلاء عالم کیا کیا لفظ سننے کو ملتے ہیں لیکن ان لفظوں میں وہ چاشنی کیا جو ماں کی زبان سے ہوئے مٹھو اور ہوئے ببلو کے اندر رکھی گئی ہے ماں کے سینے میں تڑپتی ہوئی ممتہ اور محبتوں کا جہاں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے ماں کو اتنا پیار کیوں ہے اور ساری زندگی ماں کے حق ادا کرتا رہے پھر بھی حق ادا نہ ہو کیوں اس لیے کہ ماں نے جنم دیا ہے یہی جواب ہے نا آپ کا کہ ماں اتنا پیار اس لیے کرتے اس کے حق کتنے ہیں کہ میرے حضور نے کہا پھر ماں پھر ماں پھر ماں اتنے حق کیوں ہیں اس لیے کہ اس نے جنم دیا ہے میرے جملے کو بار بار آپ نے سنا ہوگا پھر سن لیجئے جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنا پیار ہے اور اس کے اتنے حق ہیں تو جس نے خلق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا اور اس کے کتنے حق ہوں گے تو اللہ کے حق غالب ہیں تو یہ جو حقوق العباد کی تلقیم کی جاتی ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہوگی انسان انسان ہے نہیں معاف کرے گا وہ قریم ہے معاف کردے گا تو اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں نکلتا کہ جو ہے وہ اللہ کے حق کوئی کمزور ہے اور مخلوق کے حق غالب ہیں ہمارے اوپر سب سے بڑا حق ہمارے اللہ کا ہے پھر رسول اللہ کے حق ہیں پھر اس کے بعد ہماری ماں کے ہمارے باپ کے ہمارے مرشدوں کے ہمارے استاد ہم احسان فراموش لوگ نہیں ہیں ہم جس جس کا بھی حق کو اس کو پورا کرتے مولا کائنات سیدن علی المتضاء فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہم خوری سی عزت ملنے پر آنکھیں سر پہ نہیں رکھ لینے والے لوگ ہم احسان فراموش نہیں ہیں کہ کبھی باپ کو پدر شاہی نظام کے ساتھ مسترد کریں کبھی ماں کے چہرے پہ لات مار دیں کہ تم کون ہوتی ہو میری زندگی میں مداخلت کرنے والی ہم تو رشتہ بھی کرنا ہوتا ہے تو بوڑی دادی امی سے بھی پوچھتے ہیں جب تک وہ ہاں نہیں کرتی تو گھر کے اندر محولی نہیں بنتا ہے ہمارا دین ہمارا کلچر ہماری تحریف ہمارا تمدن ہمیں یہ سکھاتا ہے لیسا مننا ملم یرحم صغیرانا بلم یوکر کبیرانا جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتا اور بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ توقیر سے پیش نہیں آتا میرے حضور نے فرمایا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق کوئی ربط کوئی رشتہ نہیں ہے تو ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے تو بیم اور رجا کے درمیان ہمیں یہ سکھایا گیا بات احترام کی چلی تو عقیدوں کے اندر جب غلوف پیدا ہوتا ہے تو اغیار کی ساشوں کا ہم نادیدہ اور دیدہ طور پر شکار ہو جاتے ہیں اقبال نے آج سے صدیوں قبل یہ بات جو ہے وہ ہونے والے حادثات کی نشان دہی کرتے ہوئے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ تُو کے نشہ ناسی خفی راز جلی ہوشیار باش اے گریفتار ابو بکر علی ہوشیار باش کہا تُو نہیں جانتا کہ طرح ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے ابو بکر اور علی کو آپس میں مقابل کھڑا کرنے والے ہوشیار ہو جا یہ غیار کی سازش ہے یہ دونوں کرنے سینہ محمد عربی کی ابو بکر بھی حضور کے ہیں علی بھی حضور کے ہیں عثمان بھی حضور کے ہیں اصحاب بھی رسول کے ہیں اہلِ بہت بھی حضور کے ہیں ہم ان کی چوکھٹ کے فقیر بھی ہیں اور ان کے در کے بھی غلام ہیں ہم تو غلام ابنِ غلام ابنِ غلام ہیں ہمیں تو ان کی وساطت سے دین ملا ہے ہم ایک کا نام لے کر کے دوسرے کی نفی نہیں کر سکتے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت سیدن علی المرتضی کو دیکھا اور فرمایا مستن امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا نحج البلاغہ میں موجود ہے سیدن علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور نے میرے بارے فرمایا یحلا کو فی یا راجلان محبن مفرتن و مبغزن علی تیرے معاملے میں آکے دو لوگ برباد ہوں گے تیرا معاملہ حضرت عیسیٰ والا معاملہ ہے ایک نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا اور ان کی ماں پہ تحمت لگا دی اور ایک نے حضرت عیسیٰ سے اتنی محبت کی انہیں ابن اللہ کہہ دیا دونوں گمراہ ہو گئے فرمایا تیرا معاملہ بھی حضرت عیسیٰ کا ہے یحلا کو فی یا راجلان حضرت علی خود فرماتے ہیں میرے معاملے میں دو لوگ برباد ہوں گے محبن مفرتن و مبغزن ایک محبت کر کے برباد ہوگا ایک بغض رکھ کے برباد ہوگا امتن وسطہ درمیانی امت ہوتن تم نے ترازو کے دونوں پرڑے پورے کر قیدل کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے ایسا نہ ہو کہہ لی کہ محبت آنکھوں پر پنٹی باندھے کندوں پہ حضور کو اٹھاک لے جانے والا صدیق بھی دکھائی نہ دے اور تمہیں جو ہے وہ دشمن کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہونے والا فاروق بھی دکھائی نہ دے اپنا سارا مال حضور کی راہوں میں خرچ کر دینے والا تمہیں اس مان نظر ہی نہ آئے تم یوں مندے ہو جاؤ اور ایسا بھی نہ ہو جانا کہ علی کا نام لیا جائے تمہاری طبیعت میں بے چینی آ جائے تمہارے چھرے کا رنگ بدلنے لگے تم علی کا نام گوارا نہ کرو جس علی کا ذکر بھی عبادت ہے تمہیں چھنڈ کیوں نہیں پڑتی ہے تمہیں تسکین کیوں نہیں ہوتی ہے تو کہا نہ ادھر لڑکنا نہ ادھر لڑکنا نہ تم گمراہیوں کا شکاہ وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا تم امتِ وسط بن کے رہنا تم ترازو کے دونوں پڑڑے برابر رکھنا اور میں آپ کو امتِ وسط کے حوالے سے ایک ضروری بات وہ بھی بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ میرا اسلام میرا دین امن کا دین ہے قیام امن دین کے مقاصد میں شامل ہے لیکن دوسری جانب اگر دشمن کی سرکوبی کے بغیر راستے نہ نکلتے ہوں تو اسلام کہتا ہے گھوڑے تیار رکھو اسلام کہتا ہے تمہاری تیغے بران اس کے سر کو کاکتی ہوئی آگے بھڑ جائے تم ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو تمہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو ان دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا پڑے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم امن امن کی بات کرتے کرتے جہاد کوئی بھول جاؤ اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم جہاد کی بات کرتے ہوئے امن کا مذاق اڑانے لگو جو کہ دین کے مقاصد سے ہے جہاد بھی امن کے قیام کے لئے کیا جاتا ہے آپ وہ کہاں سے پوچھیں فی نفسے ہی قتال قبع ہے حسن نہیں ہے فی نفسے ہی لیکن یہ حسن کیسے ہوا لے غیرے ہی ہوا یعنی چونکہ قتال سے پھر پائدار امن آئے گا لہذا یہ مجبوری قبول کر لی گئی تو اصل امن ہے امن کے قیام کے لئے جہاد کیا گیا اور اس میں تمہارا نفس نہیں آنا چاہیے حضرت علی کے موں پہ تھوک دیا جاتا ہے پیچھے ہٹ جاتے چاہتے ہیں قالی کا نفس شامل ہو گیا یہ ہمارا دین ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشاہ شہرت پسندی کے لئے ابو امامہ البالی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سے پوچھا ایک شخص شہید ہو جاتا ہے جان راہ خدا میں وار دیتا ہے لیکن اس کے دل میں ہے کہ چلو میری شہرت بھی ہو جائے گی تو اس کو عجر ملے گا میرے حضور نے پہلے فلاش ہے اللہ اسے کوئی عجر نہیں ملے گا تو کہتے ہیں میں سمجھا کہ میں اس بات کو صحیح طرح بیان نہیں کر پایا تو میں نے پھر کہا حضور علیہ کلمت الحق کے لئے دین کی سربلندی کے لئے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ چلو ناموری بھی تو ہوگی حضور نے پھر فرمایا فلاش ہے اللہ اسے کوئی عجر نہیں ملے گا تیسری مرتبہ پھر پوچھا حضور اس کا مقصد اللہ کے جھنڈے پوچھا کرنا الہ کلمت الحق لیکن ساتھ یہ بھی ہے چلو ناموری بھی تو ہوگی میرے حضور نے پھر فرمایا فلاش ہے اللہ اور پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا جو محض اس کے لئے کیا گیا کہ ارے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا عجر کچھ اور ہے ہور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر محض اس کی رضا کے لئے عمل ہو تو وہ جہاد جہاد ہے ورنہ وہ جہاد وہ کتال جہاد ہی نہیں ہے جو نفس کے لئے کیا جائے جو مال غنیمت کے لئے کیا جائے جو لوگوں میں بڑوتری جو زمین کی حوص میں کیا جائے جو خاشات نفس کے لئے کیا جائے لیکن اس کا مقصد امن کا قیام ہے تو بعض قاتل ہم یہاں توازن برقرار نہیں رکھ پاتے اور توازن کا برقرار نہ رکھنا بہت سخت نقصان کا سبب بن جاتا ہے یہ بلڈ پریشر تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا زندگی لے جاتا ہے اب کہیں یہ تھوڑا سا ہی نیچے ہو گیا کیا فرق پڑائی سے میاں اس توازن کا نامی تو صحت ہے صحت کا نامی تو زندگی ہے بارہ سو باسٹھ سے لے کر کے بارہ سو نوے تک قاقانِ آزم کو بلائی رہا اس کے اندر دلچسپی پیدا ہوئی مختلف مذاہب کی طرف رغبت پیدا ہوئی اس نے مختلف مذاہب کو ماننے والوں کو اپنے پاس بولایا غلام مستضیٰ میکش نے یہ تاریخ اسلام میں سارا واقعہ لکھا ہے اور اس نے بدھ مت کے لاماؤں کو ہندووں کے بڑوں کو جوگیوں کو پادریوں کو سب کو بولا کے کہا مجھے اپنے اپنے مذہب کے حوالے سے کچھ بتاؤ تو جو عالم دین گیا مسلمانوں کی طرف سے اس نے جہاد کی آیتیں پڑی اور جس میں کفار کو قتل کرنے کا حکم نامہ تھا تو قبلائی خان نے کہا کہ تمہارا دین کافروں کو قتل کرنے کی تلقین کرتا ہے اس نے کہا ہاں تو کہا پھر آپ ہمیں قتل کیوں نہیں کرتے تو کہا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو کہا پھر طاقت ہو تو کہا پھر ہم تمہیں کاٹ دیں تو اس نے وہی کھڑے کھڑے حکم نامہ جاری کیا کہ ان کا دین اگر ہمیں قتل کرنے کا حکم دیتا ہے طاقت نہ ہونے کی وجہ سے یہ رکے ہوئے تو پھر یہ کیوں زندہ بچے اس نے فوراں حکم نامہ جاری کیا جو مسلمان سامنے از کو کٹ دو مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹنے لگے یہ کلمہ حق کہہ کے آیا تھا اس دور کے صوفی بزرگ اور عالم شیخ جلال الدین علیہ رحمہ پتا چلا کہ یہ ایک عالم کی لغزش سے سب کچھ ہوا ہے عالم کا فسلنا عالم کا فسلنا ہے تو گئے جا کے بادشاہ کہا کہ بادشاہ کیا مجرہ ہوا کہا تمہارا دین ہمیں قتل کرنے کا کہتا ہے اور ہمارے پاس طاقتہ پھر ہم آپ کو کیوں چھوڑے تو کہا صاحب وہ دین کی تعبیر کو سمجھتے نہیں تھے جنہوں نے آپ کو بتایا حالت جنگ کے یہ حکام ہیں عام دنوں کے اندر تو اسلام یہ نہیں کہتا اور حالت جنگ کے اندر آپ بتائیے کون کسی کو چھوڑتا ہے لیکن میرا اسلام پھر بھی بچوں کو چھوڑتا ہے پھر بھی خواتین کو چھوڑتا ہے مذہبی رہنماؤں کو چھوڑتا ہے اس نے کھڑے کھڑے حکم ناما جاری کیا کہ جو کٹ گئے کٹ گئے ابھی تلوار نیام میں ڈال لی جائے تو صاحب جب تک عدل نہیں ہوگا جب تک آپ یک سر علم را دامن اکل بائے ایک سر علم کے لیے دس من اکل چاہیے اگر آپ ترازو کے دونوں پھر برابر نہیں رکھ سکتے تو تمہیں تولنے کے لیے بٹھایا کس نے میرا رب کہتا ہے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ترازو کے دونوں پھروں کو برابر رکھنا دونوں پھروں کو جھکنے نہ دینا اللہ کے محبوب الاسلام نے دونوں پھرے رکھی المومن غرن کریم مومن سادہ مزاج ہوتا ہے بھولا بھالا سیدھا سادہ ہوتا ہے اللہ اکبر اب مومن کا سیدھا سادہ ہونا یہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ لوگ اس کو دعوے لگاتے رہیں کہاں فطرتاں تو ایسا ہی ہوتا ہے اس کی طبع ہے کہ وہ اعتبار کر لیتا ہے لیکن دوسرے مقام پہ کہاں بیلس بھی کر لو میرے حضور نے اشارت فرمایا مومن ایک ہی بل سے دو مرتبہ ڈنگ نہیں کہتا اگرچہ وہ چلاک نہیں ہے لیکن زیرک ضرور ہے اگرچہ وہ مقار نہیں ہے لیکن بصیرت کا نور اللہ نے اس کے سینے میں رکھا ہے کہاں اس کی فراستے قلبی سے ڈرو وہ اللہ کے دیئے ہوئے نور سے دیکھتا ہے اس کو اللہ نے چراغنا دیئے ہے اللہ نے اس کو روشنی عطا کی ہے عمومی طور پر کہا جاتا ہے یہ دنیا والے ہیں یہ دین والے ہیں اور یہ دو تقسیمات کر دی جاتی ہیں یہ تقسیمات ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا ہے دونوں پرڑے برابر رکھو دنیا بھی اور دین بھی اصل دنیا کیا ہے ملہ رومی بولے چیز دنیا از خدا غافل بودن دنیا ہے کیا خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے وہ آپ چاہے ممبر پر بیٹھ کے غافل ہیں یا دکان پر بیٹھ کے غافل ہیں وہ آپ دنیا داری کر رہے ہیں یہاں مقصد لوگوں کے دل اپنی طرف موڑنا لوگوں کی جیبیں ڈھیلی کرنا لوگوں میں اپنے آپ کو محبوب اور اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگوں کا مقصود بنانا اپنے بودھ کو تراشتے رہنا کہ لوگ پوجہ پارٹ کرتے رہیں یہ ممبر پر دکانداری ہو رہی ہے اور دوسرا دکان پر بیٹھا ہے لیکن سچ کا دامن نہیں چھوڑتا میری حضور نے فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اپھایا جائے گا تو دنیا اور دین یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو دین اور دنیا دو الگ الگ خانے نہیں ہیں اسلام ترکے دنیا سے روکتا ہے لیکن غرقے دنیا سے بھی بچنے کی تلقین کرتا ہے رہبانیت کا درس بھی نہیں دیتا لا رہبانیت افیل اسلام اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ تم گھر بار چھوڑ دو تم بستی چھوڑ دو تم کوہ و غار کی زندگی اختیار کرو اسلام کا یہ میزاج نہیں ہے ابھی بات ہو رہی تھی حضور نے مواخات قائم کیے مدینہ تل منورہ میں دو مرتبہ قائم کیے ایک دفعہ حضور نے مکہ میں قائم کیے تھوڑے صحابہ کے درمیان اور مواخات مدینہ یہ کائنات کا ایک نوکہ باب ہے اور یہ ایک الگ مضمون اور عنوان ہے کہ دو دو اثرات کو ایک انسار لیا اور ایک مہاجر لیا اور حضور نے ان کے درمیان مواخات قائم کر دی تو حضرت ابو دردہ اور حضرت سلمان فارسی کے درمیان حضور نے مواخات قائم کی تو جن کے ساتھ بھائی کیا رہا تھا وہ پھر حال پوچھنے جاتے تھے کہ میرے بھائی کو پریشانی تو نہیں ہے تو حضرت سلمان فارسی گئے حضرت ابو دردہ کے گھر تو دیکھا کہ حضرت ابو دردہ کی بیوی وہ عام سے کپڑوں میں تھی تو انہوں نے کہا کہ میری بہن یہ کیا ماجرہ میلے کچھل ایک واجبی سے کپڑے تو کہا کہ تمہارے بھائی کو دنیا کے ساتھ کوئی رغبت نہیں ہے عورت آراستہ ہو حضور نے فرمایا کہ عورت کی خوبیاں بیان کی کہ بہترین عورت وہ ہے جب اس کا شوہر دیکھے اس کو تو اسے خوش کر دے وہ اس کا لباس اور طرز زندگی ایسا ہو کہ مرد کے لیے مسررت خوشی اور سرشاری کا ذریعہ ہو تاکہ اس کی نظر یکسو رہے اور اس کے خیالات پر آگندہ نہ ہو اس کی سوچوں میں آوارگی نہ آنے پائے تو کہا کہ تمہارے بھائی کو رغبت ہی نہیں ہے دنیا کے ساتھ اس لیے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی خیر حضرت ابو دردہ آئے تو کھانا لائے تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ آپ بھی کھائی کہا میں روزے سے ہوں تاکہ میں تو نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھائیں گے تو نفلی روزہ مہمان کے لیے توڑا جا سکتا ہے تو انہوں نے روزہ افطار کر لیے صاحب بیٹھ کے کھانا کھایا رات پڑی سونے لگے تو حضرت ابو دردہ مسلحہ بشاہ لیا حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جناب آپ کو میرے ساتھ سونا پڑے گا اللہ حکبر یار وہ صوفی حضور کی تربیت کے پالے ہوئے تھے آج تو پھر فتوہ متوجہ ہو جاتا نا کہ اس نے مجھے نماز سے روکا یہ دارہ اسلام سے خارج ہے تو آپ نے کہا ٹھیک مہمان ہو مہمان نوازی کا یہ بھی ایک ڈش ہے نا چلو میں سو جاتا ہوں سہری ہوئی تو سلمان فارسی اٹھے اور ان کو اٹھایا بیدار کیا تحجد پڑی دونوں نے اور پھر حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ تمہارا میں نے عمل دیکھا تمہاری بیوی کے کپڑے میلے کو چیلے تھے تم نے روزہ رکھا ہوا تھا اور رات تم قیام کرتے ہو تو کہا کہ تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے تمہارے اہل خانہ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اور تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اور ہر ذی حق کا حق تمہیں ادا کرنا ہوگا اور یہ بات چھڑی اور پھر دونوں چلتے ہوئے حضور کے پاس آگئے خوشا وہ وقت کے فیضام تھا ان کا خوشا وہ وقت کے بتح مقام تھا ان کا کیسے وہ لمحے تھے آج تو کوئی مسئلہ ہو تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے درد ہو تو سنائیں کس کو زخم ہو تو دکھائیں کس کو کہانی ہو تو کہیں کس سے دکھے ہوں کس کی دہلیز پہ رکھیں کس کے کندے پہ سا رکھ کے روئیں کوئی رہا ہی نہیں ہے تو وہ اٹھے اور حضور کے پاس آئے اور حضرت سلمان نے اپنی کہانی سنائی اور ابو دردہ نے اپنی بات کہی تو میرے حضور نے کیا کہا سنو میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدقہ سلمان کہا میرے سلمان نے سچ کہا ہے تو ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگیاں خوبصورت اور رب کا حق بھی ادا کرو اور حضور نے ایک شخص کو دیکھا وہ سخت کمزور ہے تو آقا کریم نے فرمایا کہ کیا ماجرہ ہے تم بہت کمزور ہو اس نے کہا کہ بہت ساری مصیبتیں ہیں جو میرا رخ کر رہی ہیں تو میرے حضور نے کہا کہ تُو نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی اللہ اکبر یہ دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین ہیں حضور تو سینوں کے چھپے راز بھی جان دے کہا کہ تُو نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی رب سے کہا جی حضور میں نے اللہ سے دعا کی تھی کیا دعا مانگی کہا میں نے اللہ سے کہا مالک جو ابھی تکلیفیں ہیں مصیبتیں ہیں وہ آخرت کے حصے کی بھی دنیا پر بھیج دے تاکہ یہ نہیں فاضح ہو کے جاؤں وہ آخرت میں نہیں صاف ہو جائے تو بڑے دکھڑے ہیں بڑے غم ہیں بڑی عذیتیں ہیں بڑی بیماریاں ہیں جس نے مجھے کمزور کر دیا تو بظاہر بڑی اچھی بھلی بات تھی کہ سارے دکھڑے دنیا پر لے لی آخرت صاف کر لی لیکن میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا تُو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے دکھ بھی دنیا پر مل جائیں تُو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا اللہ دنیا میں بہتریاں دے دے آخرت میں بھی بہتر جب تک ترازو پورا نہیں رکھو گے جب تک دونوں پلڑے برابر نہیں ہوں گے تم آگے کبھی نہیں بھر سکو گے یار میں تو سفر پہ نکلتا ہوں تو میرا ساربان گاڑی روک کے کہتا ہے میں نے ہوا چیک کروانی ہے کسی ٹائر میں ہوا کم نہ ہو مجھے تو لگتا نہیں وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے گاڑی ڈول رہی ہے یار ایک ٹائر میں ہوا کم ہو تو سفر نہیں ہو سکتا تو کہیں ٹائر پھولا ہو اور کہیں چپکا ہوا ہو تو تم سمجھتے ہو مدینہ پہنچ جائیں گے مدینہ نہیں پہنچ سکتے تم تو کہیں نہیں پہنچ سکتے وَقَذَلِكَ جَعْلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَتَا دونوں ترازو کے پلڑے برابر رکھو دونوں ٹائروں کے اندر ہوا پوری رکھو پھر تمہاری گاڑی فراکے بھرتے ہوئے مکہ بھی پہنچے گی مدینہ بھی پہنچے گی اس لیے کہا کہ تم نے امتِ وسط بننا ہے اپنے دامن کو کبھی بھی دائے بائیں جھکنے نہیں دینا افرات و تفرید کا شکار نہیں ہونے دینا طاعت اور خدمتِ خلقِ مابینگ بھی عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر غلط فہمی بائی جاتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس میں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں مجھے کیا ہے میں تو حج بھی نہیں کیا اس کے پیسے بھی غریبوں کو دے دیئے ہیں وہ تبلیغ کرتے ہیں لوگ کہ جناب قربانی کے پیسے بھی اگر غریبوں میں دے دیے جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے اس کے ان کی مدد ہو جائے تو وہ ایک خدمتِ خلق میں اتنا غلوب کر جاتے ہیں کہ وہ اسلام کے شعر کا مزاق اڑانے لگ جاتے ہیں اور جو عبادت والے ہیں انہیں ہمسائے کو دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک بستی کو برباد کرنے کا حکم دیا گیا کہا میرے بندوں کے اوپر قیامتیں ٹوٹیں اور ان کے اوپر ظلم اور جبر کے پہنے ہوں اور اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا اس کے سمیتی بستی کو لٹکے رکھ دو یار عبادت کرتے ہو لیکن ہمسائیوں کا خیال بھی رکھو میرے حضور علیہ السلام نے لواب پھینکا نا تو صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے موہ پہ مل لیا کارنات کے اندر آپ کو ایسا کوئی محبوب نہیں ملے گا جیسے حضور ہے آپ نے عشق اور محبت کی لوگ داستانیں بڑی سنی ہوں گی لوگوں نے نہریں بھی کھو دیں لوگوں نے محبوبوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا لیکن آج تک آپ کو ایسا نہیں ملا ہوگا کسی محبن محبوب کا لواب بھی چاٹا ہو کائنات میں یہ نوکھا باب ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز پر کس نے اوبھارا کہ میرا لواب بھی اپنے جہروں پہ مل رہے ہو تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے تو میرے حضور نے اس کی نفی نہیں کی لیکن ساتھ ہی فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے تو وہ حمسائیوں کے حقوق کا خیال رہے یعنی تمہارا یہ پہلو بھی تم عاشق رسول بھی ہو لیکن حمسائیوں کے بھی تو خیال رکھو تمہارے گھر پہ جھنڈا تو لگا ہے حضور کے ملاد کا لیکن اگر حمسائیوں کے گھر میں اندھیرہ ہے تو یار اپنے گھر میں اس سال اگر چراغا نہیں کر سکے غریب حمسائی کا میٹر کٹ گیا اس کا بل دے دو آمنہ کا لال زیادہ خوش ہوگا ملاد والا رسول زیادہ خوش ہوگا اس لیے دونوں پلڑے برابر رکھو نہ تو عبادات کے ذعوں میں تم خدمت خلق کو اور حمسائیوں کے حقوق کو اور رشتہداروں کے حقوق کو بھول جاؤ اور نہ یہ کہ تم خدمت خلق کے نام پہ عبادات کا مزاق بڑھانے لگو وَقَذَلِكَ جَعَالْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا ادارت المصطفیٰ دونوں بازوں کے ساتھ اڑنے کی فکر رکھتا ہے اور امتِ وسط کے مزاج کو لوگوں میں راسق کرنا شروع ہوتا ہے ظاہر ہے جب کبھی اس بازو پہ زور پڑھے تو کبھی اس بازو پہ زور پڑھے تو بازو جھکنے لگتے ہیں تو میرا اللہ مدد کرتا ہے نسرت دیتا ہے تو کبھی ہمارے کسی بازو پہ فتوہ بھی آکے جو ہے وہ زور ڈالتا ہے کبھی کسی فتوے کا مزائل لگتا ہے لیکن ہم تو بلے شاہ کی بولی میں کہتے ہیں بلے آلوکی تینوں کافر کافر آکھن تو آہو آہو آکھ ہمارا کام علجنا تھوڑا ہے ہم نے تو آگے بڑھتے ہی چلے جانا ہے اور ہماری منزل تو مدینہ ہے ہم نے تو اس کی طرف آزمِ سفر رہنا ہے ادارت المصطفیٰ ایک فکر کا نام ہے اور وہ فکر جو مدینہ کی زیاؤں سے پھوٹتی ہے گمبدِ خضرہ کے جمال کی روشنی ہے اور وہ مصطفیٰی نہیں ہو سکتا جس کے دونوں بازو میں سے ایک بازو شل ہو حضور کی امت سے جس کو پیار نہیں ہے حضور کی امت سے جس کو محبت نہیں ہے حضور کی محبتوں کا کبھی بھی مستحق نہیں ہو سکتا میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے جس کے بچوں سے تم پیار کرتے ہو اس کا باپ تم سے پیار کرتا ہے اگر تم چاہو کہ حضور ہم سے پیار کرے تو حضور کی امت سے پیار کرو تو ایک امت بنو دوسرا امت وسط بنو تو پھر دیکھنا تمہاری شاہین صفت پرواز اس کو کوئی چھو بھی نہیں سکے گی تم پھر بڑھتے رہو گے اور تمہارا بڑھنا منزل آشنا ہوگا اور تو رہنا ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلہ بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول تیرا تو مطمئن نظر تیرا تو حدف ہی کچھ اور ہے تو دنیا کے لیے نہیں ہے دنیا تیرے لیے ہے تو خوشات کا دیوانہ نہیں ہے بلکہ خوشات تیرے پیچھے دھوڑیں گی اور زمانہ تیری دہلیز پہ بندیوں کی طرح نوکری کرے گا من کانا لیلہ کانا اللہ لہو تو ان کا ہو کے دیکھ زمانہ تیرا ہو جائے گا زمانہ تیرا آزدان زمانہ jeweجت پہ زمان موسیقی